آج راجپورتوں کی سٹی گھوم تھی کچھ تو اس وجہ سے کہ ان کے افسر، سردار، راجہ اور مہاراجہ سب پوجہ میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے کچھ اس سبب سے کہ وہ اپنی تعداد کم سمجھ رہے تھے حالانکہ اب بھی مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ تھے اور کچھ اس باعث سے کہ مسلمان کسیر تعداد میں فصیر پر اچانک جاکوتے تھے وہ گلے پھارڈ پھارڈ کر چلا رہے تھے تمام کلا ان کی پرشور آواز سے گون جھوٹا تھا مسلمانوں کو شمشیر باقف دیکھ کر انہوں نے بھی کھانڈے سنبھا لیے تھے اور جو ہی مسلمان ان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیا جنگ شروع ہو گئی تلواریں قتل کرنے کے لیے اٹھیں تو راجبود کھانڈے دیری سے اٹھا رہے تھے اس وقت دونوں فریق جوش و غزب میں بھرے ہوئے ایک دوسرے پر زوردار حملے کر رہے تھے راجبود گزشتہ ایام کی طرح مسلمانوں کو فصیل سے نیچے دکھیل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان راجبودوں کو پسپا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے چونکہ ہر فریق دوسرے پر کاری ضربیں لگا رہا تھا اس لئے خون ریزی کا بزار بھی کرم ہو گیا تھا سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر اچھلنے لگے تھے لاشوں پر لاشیں گرنے لگی تھی اور خون کی بارش ہونے لگی تھی آج مسلمانوں کی آمد کا تاتہ برابر لگا ہوا تھا چونکہ سیڑھیاں اور کمندے کافی تعداد میں فساد ہی گئی تھی اس لئے مسلمان جوگ در جوگ ان کے ذریعے فصیل پر پہنچ رہے تھے اور وہاں پہنچتے ہی تلواریں سون سونت کا دشمنوں پر جا ٹوٹتے تھے جو جو مسلمان فصیل پر زیادہ تعداد میں پہنچتے جاتے تھے جنگ کی آگ بھڑکتی جاتی تھی وہ ادھر ادھر پھیلتے اور راجبودوں پر حملے کر کے انہیں پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے ابھی تک مسلمانوں کی افسر فصیل پر نہ پہنچ سکے تھے وہ نیچے کھڑے ہوئے سیپاہیوں کو ہدایتیں کر رہے تھے لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی پہنچنے لگے اور انہوں نے ذرمگاہ میں پہنچتے ہی اس زور سے حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو راجبود اتنے پیچھے دب گئے کہ اپنی پوشت کی دیوار سے جا لگے لیکن فوراں ہی ان کی رگے ہمت اور شجاعت بڑھ کی اور وہ جوش میں آ کر بڑھے اور کچھ اس حدت سے حملہ آور ہوئے کہ متعدد مسلمانوں کو مارتے کاٹتے انہیں ہٹاتے نس مل تک آگے بڑھائے اگرچہ مسلمانوں نے انہیں روکنے کے لیے اپنی پوری کوہ صرف کر دی لیکن پور جوش راجبودوں کا سہلاب نہ روک سکے اور قدم قدم پیچھے ہٹتے اور دبتے چلے آئے اس جتو جہود میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہو کر ایک طرف ہٹ گئے اور اپنے زخموں کو باندھنے لگے مگر فوراں ہی ان زخمیوں اور شہیدوں کے جگہ تازہ دم مسلمان نیچے سے چڑھائے اور انہوں نے جوش میں آ کر ایسا سخت حملہ کیا کہ اب راجبود کٹنے مرنے زخمی ہونے اور پیچھے ہٹنے لگے اگرچہ راجبودوں نے قدم قدم پر رکنا اور جامبازی سے مقابلہ کرنا چاہا لیکن مسلمانوں کے ریلے نے انہیں پیچھے ہٹا کر ہی چھوڑا اس کوشش میں ان کے بہت سے آدمی کام آئے بہت سے زخمی ہو کر الگ ہٹ گئے لیکن ان زخمیوں کو امن نہ مل سکا مسلمانوں نے انہیں حملے کر کے قتل کر ڈالا مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کو اپنے پسے پنچ سے لے لیا اور راجبودوں کو ان تک پہنچنے نہ دیا لیکن راجبود اس طرح اپنے زخمیوں کی حفاظت نہ کر سکے اور وہ ایک ایک کر کے سب مارے گئے ایک حفیت دیکھ کر راجبودوں کو بڑا ترارہ آیا انہوں نے جوش میں آ کر نہایت سکتی سے حملہ کیا مسلمانوں نے ان کا حملہ روکنے میں بڑی کوشش کی جم کر مقابلہ کرنا چاہا لیکن جم نہ سکے راجبودوں کے سلاب نے انہیں پیچھے ہٹا کر ہی چھوڑا پھر اس مارکہ میں کئی مسلمان شہید ہو گئے اور پھر مسلمانوں کے جوش اور غصہ آیا انہوں نے پھر سنبھل کر نہایت پور زور حملہ کیا مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سکت ہوا انہوں نے راجبودوں کو تلواروں کی باڑوں میں رکھ لیا اور چشم زدن میں سیکلوں راجبودوں کو کاٹ کر رکھ دیا اب راجبود گھبرا گئے اب تک وہ جس قدر جدوجہد کرتے رہے تھے وہ سب بیکار گئی کئی سپاہی فصیل سے اتر کر مندر کی طرف اس انگامہ کی اطلاع دینے کے لیے دوڑ گئے ادھر التونتاش اور امیر علیہ ویشاون دونوں فصیل پر چڑھائے ان کی آتے ہی مسلمانوں میں تازہ روح آ گئی انہوں نے نئے جوش اور نئے ولولے سے نہایت ہی سخت حملہ کیا خود التونتاش اور امیر علیہ ویشاون بھی حملہ آور ہوئے اور انہوں نے بھی بڑے پرزور حملے کیے اگرچہ راجبودوں نے ان حملوں کو روکنے کے لیے بڑے استقلال اور بڑی حمد سے کام لیا خوب مقابلہ کیا ناصر مقابلہ ہی کیا بلکہ خود بھی پرزور حملے کیے بڑھ بڑھ کر کھانڈے چلائے لیکن مسلمانوں نے ان کے تمام حملے نہایت جواں مردی سے روکے اور اس جوش سے جوابی حملے کیے کہ راجبودوں کی صفحے اُلٹ گئیں ان کے بڑے بڑے صوربہ مارے گئے بڑے بہاتر زخمی ہو کر کرانے اور چلانے لگے غازی سلطان محمود بھی بڑے چلے آ رہے تھے وہ اور ان کے جلو میں آنے والا لشکر دور ہی سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بڑی پھرتی سے کلا پر چڑھ کر فصیل پر کود رہے ہیں چونکہ فصیل پر قد آدم چار دیواری تھی اسی لڑائی کا ہنگامہ نظر نہ آتا تھا لیکن تلواریں اور کھانڈے اٹھتے اور جھکتے دکھائی دے رہے تھے یہ منظر دیکھ کر ہر سوار ہر افسر خود سلطان محمود کے دل میں جوش و ولولے اٹھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تیز سے بڑھ کر فصیل پر جا چڑھیں لیکن ابھی فصیل دور تھی اور درمیان میں بہت سے فوجی دستے پھیلے ہوئے تھے جو مسلمان نیچے سے چڑھ کر دیوار پر کھڑے ہوتے تھے وہ نیچے والوں کو جلدی سے اوپر آنے کا اشارہ کر دیتے تھے اور نیچے والے جس قدر تیز سے ممکن ہوتا اوپر چڑھنے لگتے تھے چونکہ مسلمانوں کی آمد کا تانتہ برابر لگا ہوا تھا اس لیے وہ فصیل پر پھیلتے اور جنگ کی آگ میں گود کر کارزار کے شولوں کو بڑھکاتے جاتے تھے راجبود فصیل کے چپا چپا پر جانے نشابر کر رہے تھے بڑی جیداری سے لڑ رہے تھے لیکن مسلمان بھی غزب کی دلیری سے جنگ کر رہے تھے وہ پہنترے بدل بدل کر جھپٹ جھپٹ کر بڑی قوت اور بڑی پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہے تھے چاندھی گھٹوں کی جنگ میں راجبودوں کی بڑی تداد ماری گئی اور جگہ جگہ لاشوں کی اس قدر ڈھیر لگ گئے کہ لڑنے والوں کو ان کے اوپر سے گزرنا مشکل ہو گیا ساتھی خون سے تمام فصیل اس قدر تر ہو گئی کہ پیر پھیسلنے لگے جبکہ یہ ہنگامہ داروگیر بلند تھا دفتن شور ہوا کے ستان میں موت آ گئے مسلمان اس شور کو سن کر پہلے سے زیادہ سرفروشی سے لڑنے لگے اور کچھ اس بے جگری سے حملہ پر ہوئے کہ راجبود ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے ڈٹے جمعے لیکن یا تو قتل ہو کر گرنے لگے یا پیچھ ہٹنے پر مجبور ہو گئے جونیو مسلمان بڑھتے جاتے تھے راجبود دبتے جاتے تھے اور جونیو وہ دبتے تھے مسلمانوں کی حوصلے بڑھتے جاتے تھے حقیقت یہ ہے کہ اگر راجبود اپنی قوی روایات کو قائم اوپر قرار رکھنے کے لیے پوری سرگرمی سے لڑتے تھے ممکن تھا کہ گزشتہ دینوں کی طرح آج بھی مسلمانوں کو فصیل سے نیچے گرا دیتے مگر آج مسلمانوں کی زیادہ تعداد فصیل پر پہنچ جانے کی وجہ سے ان کی حمتیں پست ہو گئیں اور وہ جارہانہ حملے کرنے کی وجہ سے مدافعت ہی کرتے رہے مسلمانوں نے آج فصیل کے ایک حصہ پر قدم جمع کر کچھ اس جوش و خروش سے جنگ کی کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے اگرچہ اب بھی راجبوت بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے لیکن ان کے خوفزدہ چہرے اور سہمناک نکاحیں بتا رہی تھی کہ ان پر مسلمانوں کی حیبت چھا گئی ہے اور وہ مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھ کر بڑے خائف ہونے لگے ہیں پھر بھی ابھی تک راجبوتوں میں بھاگ جانے کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا اگرچہ وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن برابر جمع ہوئے لڑ رہے تھے اور جہاں تک ان کے حواس جعوری کر رہے تھے اور طاقت ساتھ دے رہی تھی جنگ کر رہے تھے مسلمان نے انہیں اس طرح نرگا میں لے لیا تھا کہ پیچھے تو دیوار آ گئی تھی اور سامنے مسلمان تھے صرف ادھر ادھر کے بازو خالی تھے اس وقت مسلمانوں نے جوش میں آ کر اللہ وقبر کا بلند آہنگ نعرہ لگایا اس نعرہ سے راجبوت اور بھی سہم گئے ساتھ ہی جب مسلمانوں نے پر زور حملہ کیا تو وہ سرازیمہ ہو کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا اور اس بری طرح انہیں قتل کرنا شروع کیا کہ جہاں تہاں ان کی لاشیں ڈال دیں اب یہ صورت ہوگی کہ راجبوت بھاگ رہے تھے اور مسلمان انہیں قتل کرتے ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے اس طرح آگے پیچھے دوڑتے فضیل سے نیچے اتر آئے اور کلہ میں پھیلنے لگے کچھ مسلمانوں نے یہ اکلمندی کی کہ جلدی سے دروازہ پر پہنچ کر وہاں کے محافظوں سے جنگ شروع کر دی دروازہ پر تقریباً پانچ سو راجبوت تھے چونکہ وہ تازہ دم تھے اس لئے تلواریں سونت کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آ گئے مسلمان چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ہو ان راجبوتوں کو تیہ کر کے دروازہ کھول ڈالیں اس لئے انہوں نے بڑے جوش اور بڑی سرگرمی سے حملے شروع کر دیے اس وقت یوں تو کلہ کے بڑے حصہ میں اور جہاں تک مسلمان اور راجبوت پھیلے ہوئے تھے جنگ ہو رہی تھی لیکن لڑائی کا سب سے زیادہ زور دروازہ پر ہو گیا تھا راجبوت مسلمانوں پر اور مسلمان راجبوتوں پر ٹوٹ کر گئے رہے تھے دونوں فریقوں کے جامباز اور قتل اور زخمی ہو رہے تھے لیکن کوئی فریق بھی وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتا تھا اتفاق سے یا قصدن ارتبانتاش بھی کچھ سپائیوں کے ساتھ وہاں آ گئے انہوں نے آتا ہی جوش میں آ کر پر جوش حملہ کیا اور راجبوتوں کو کھیرے اور ککڑی کی طرح کٹنا شروع کر دیا جب راجبوتوں کی زیادہ تعداد نظر اجل ہو گئی تب وہ بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے بڑھ کر دروازہ کھوڑ دیا دروازہ کھلتا ہی مسلمانوں کا سہلاب اندر داخل ہو گیا اور مجاہدین نے گھوڑے دوڑا کر حضیمت خوردہ راجبوتوں کو پری طرح قتل کرنا شروع کر دیا جس وقت پوجہ ختم ہوئی این اسی وقت وہ سپائی وہاں پہنچے جو کلہ کی فصیل پر جنگ ہونے کی خبر پہنچانے اور مذہب طلب کرنے کے لئے توڑ کر آئے تھے انہوں نے مہاراجہ سے تمام کیفیت بیان کر دی یہ وحشتناک خبر سن کر مہاراجہ کو بے حد رنج و کلک ہوا ان کا رنگ اڑ گیا ان کے قریب جو دوسرے راجہ مہاراجہ کھڑے تھے وہ بے خائف و ترساں ہو گئے مہاراجہ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تمام مندر لوگوں سے پٹا ہوا تھا انہوں نے بلند آواز سے کہا مہادیو سومنات جی کے پجاری ہو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو عزت و حرمت کے ساتھ رہو ورنہ موت زندگی سے بہتر ہے مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ ملیچ مسلمان نے قلعہ پر حملہ کر دیا ہے اور آج بھی ان کے کچھ آدمی فصیل پر پہنچ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج جنگ کا فیصلہ ہو جائے تم سب دشمن کے مقابلہ کے لئے چلو صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ سومنات کا ہر نوجوان آج جنگ کی آگ میں کود پڑے اور ہر شخص کم سے کم ایک مسلمان کو مار ڈالے اس طرح بہت جلد تم مسلمانوں کا خاتمہ کٹا لوگے اور آج ہی فتح کے چھنڈے لہرات ہوگے اب ایک لمحہ توقف نہ کرو ابھی چلو عورتوں اور بچوں کو گھر پھیل دو مہادیو سومنات جی کی آخری اور شاندار مدد ہے رہتی دنیا تک تمہارا نام اور تمہارا یہ کارنامہ زندہ اور باقی رہے گا یہ سن کر لوگوں کے دلوں میں کچھ اس قسم کا جوش و جذبہ پیدا ہوا کہ سب سرفروش آمادہ ہو گئے سب نے نعرے لگائے سومنات مہادیو کی جی بھارت ماتا کی جی بھارت کے سورماؤں کی جی مہاراجہ سومنات کی جی ان پہم جیہکاروں سے ناصر منتر ہی گونج اٹھا بلکہ شہر اور کلا بھی گونجنے لگا فوراں ہی راجبودوں کے دستے کتار در کتار افسروں راجاؤں اور مہاراجہوں کی سرکردگی میں روانہ ہوئے ان کے پیچھے عوام الناس مسلح ہو کر چل پڑے مندر میں کچھ اسلاجات بھی جمع رہتے تھے مہا پجاری نے ان ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا اور لوگ ان ہتھیاروں کو متبرک سمجھ کر بڑی شان کے ساتھ روانہ ہوئے مہاراجہ سومنات بھی اپنے رسالہ خاص کو جلو میں لے کر چلے جو عورتیں اور بچے مندر میں رہ گئے تھے انہیں کچھ آدمی اپنے ساتھ شہر کی جانب لے چلے جب یہ عظیم شان لشکر شہر کو عبور کر کے کلا کے سامنے پہنچا تو مسلمانوں کو کلا میں گھستے ہوئے دیکھا یہ غیر متوقع نظارہ دیکھ کر راجبودوں کے حواس باختہ ہو گئے مہاراجہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ باوجود ثبت کے آنکھوں سے آنسوں کے دو موٹے قطرے نکل گر اکساروں پر بہ گئے لیکن فوراں ہی انہوں نے رومال سے پوچھ ڈالے اور بلند آواز سے بولے راجبودو آج تمہاری بہادری کا امتحان ہے ملک و قوم کی حرمت پر کٹ مرو یا دشمن کو کار ڈالو اگر تم نے ذرا بھی کم حمدی اور بزلی کی تو مسلمان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے اور تمہاری املاک پر کابس ہو کر تمہاری عورتوں کو کنیزیں اور تمہارے بچوں کو گلام بنا لیں گے اس کے علاوہ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمان سلطان کو ہمارے دیوی دیوتاؤں سے بیر ہے وہ ہمارے مندروں کو کھوٹ ڈالے گا اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر پھینک دے گا تم یہ دردناک نظارہ دیکھنے سے پہلے یا تو خود فنا ہو جاؤ یا دشمنوں کو فنا کر ڈالو مہادیف سومنات جی تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ابھی ان کی پوجہ کیے چلے آ رہے ہو وہ تمہاری مرد کریں گے بولو مہادیف سومنات کی جے صاحب نے اس نعرہ کی تقرار کی اور راجبود نے جوش خروش سے بڑھنا شروع کیا ابھی مسلمانوں کا تھوڑا ہی لشکر کلا میں داخل ہوا تھا زیادر کلا کے باہر ہی تھا انہوں نے جب ہندووں کے اس بے شمار لشکر کو دیکھا تو کلا میں داخل ہونے کی بجائے اس جمع گفیر کی طرف چل پڑا سلطان محمود نے بھی اپنے لشکر کو اسی طرف دکھیل دیا اور خود بھی اسی طرف چل کھڑے ہوئے راجبود ان غازیان اسلام کو دیکھتے ہی تھٹک گئے اور ادھر ادھر دور تک پھیل کر صفحے مرتب کرنے لگے لیکن مسلمانوں نے انہیں صفحے قائم کرنے کا موقع ہی نہ دیا انہوں نے پاس پہنچ کر نہیت پور جوش حملہ کیا راجبود بھی غزمناک ہو کر مقابلہ میں آ گئے تلواریں میانوں سے ابل پڑیں کھانڈے بلند ہو گئے ڈھالیں اٹھنے لگیں اور ہولاک جنگ شروع ہو گئی چونکہ فریق اچھی طرح اپنی صفحے قائم نہ کر سکے تھے اس لیے بہت جلد گڑمٹ ہو گئے راجبود مسلمانوں میں گھوز گئے اور مسلمان راجبودوں میں در آئے اور چونکہ دونوں فریق جوش و غزم میں بھرے ہوئے تھے اور اس لیے بڑی پھرتی اور نہایت تلواریں اور کھانے چلا رہے تھے ہنگامہ گرم ہو گیا انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جانے لگی سر کٹ کٹ کر بڑی گندوں کی طرح اچھلنے اور ٹھوکنے کھانے لگے دھر تناور درختوں کی طرح گرنے لگے اور خون سے زمین سہراب ہونے لگی راجبود مسلمانوں کو کچھل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمان راجبودوں کو پیس ڈالنے کی جدوجہد میں مصروف تھے ہر شخص کی زندگی خطرہ میں تھی اور ہر شخص موت کے قریب کھڑا تھا ذراسی گفلت میں اچانک موت کا شکار ہو جاتا تھا ذرا آنکھ چونکی اور تلوار یا کھانڈا سر پڑ پڑا اور سر کی دو پھانکیں ہو گئیں یا گردن پر تلوار پڑی اور سر اڑ گیا یا کھانڈے نے سینہ صدر تک چیر ڈالا گرد ہندو اور مسلمان دونوں موت کا شکار ہو رہے تھے دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں مر رہے تھے بڑی تیزی سے جیسے انہوں نے موت کی مہمانی کی ہو اور کذا کا فرشتہ ان کی روحیں نکالنے کے لیے دوڑا چلا آ رہا ہو مسلمان گویا خونخار شیر یا قضا کا فرشتہ بن گیا تھا جس کسی راجبود کو کسی مسلمان کی تلوار ذرا سا بھی چھو جاتی تھی وہ وہیں کشتہ ہو کر گر پڑتا تھا ہر مسلمان پیکر جوش و غزب بنا بڑی پھرتی سے حملے کر کے دشمنوں کو ٹھکانے لگا رہا تھا خوش سلطان محمود بھی جنگ کی آگ میں کود پڑے تھے اور باوجود ضعیف العمری کے جوانوں جیسا جوش و خروش سے لڑ رہے تھے جس طرف مسلمانوں پر ہندووں کی یورش دیکھتے فوراں گھوڑا بڑھا کر وہاں پہنچ جاتے اور کچھ اس شدت سے حملے کرتے کہ دشمن بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ بچ پاتے سلطانی تلوار ان کا قلعہ کمہ کر ڈالتی جس طرف راجبودوں گروہ دیکھتے ان پر جھبٹ کر حملے کر کے انہیں منتشر کر دیتے سلطان محمود بھی اس وقت اس قدر جوش و خروش سے بھرے ہوئے تھے کہ صرف بڑھنے حملہ کرنے اور مارنے کا خیال تھا یہ گنیمت تھا کہ ان کے رسالہ کا بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا اور جس طرف وہ حملہ کرتے تھے اسی طرف رسالہ بھی ٹوٹ پڑتا تھا جس گروہ پر وہ ٹوٹتے تھے اسی پر رسالہ جھک جاتا تھا اور سلطان محمود اور رسالہ شاہی کے سوار دشمنوں کا کھلیان کر ڈالتے انہوں نے بے شمار دشمنوں کو نہنگ اجل کے موں میں ڈال دیا تھا اور کئی صفوں کو توڑ دیا تھا نیز کئی گروہوں کو منتشر کر دیا تھا سلطان محمود کے چہرہ سے کچھ ایسا جلال ظاہر ہو رہا تھا کہ ہر وہ ہندو جس پر سلطان محمود حملہ کرتے یا جس کی نظر سلطان محمود پر پڑ جاتی تھی خوف و دہشے سے تھر تھر کامپنے لگتا تھا سلطان محمود کو اس قدر جوش و خروش سے لڑتے ہوئے دیکھ کر تمام مسلمانوں کا جوش چار چند بڑھ گیا تھا راجبود بھی پورے جوش اور پوری سرگرمیوں سے لڑ رہے تھے مقدور بھر مسلمانوں کو زیر دست کرنے کی کوشش کر رہے تھے اگرچہ اس جدہ جوہد میں کسرہ سے مر رہے تھے لیکن موقع پار کر ایک ایک مسلمان کو کئی کئی راجبود لپٹ جاتے تھے اور بسا اوقات اس مسلمان کو شہید بھی کر ڈالتے تھے غرض گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے اور نہیت پھرتی سے قتل ہو رہے تھے گھوڑوں کے سم خون الودہ ہو گئے تھے اور بعض جگہ ایسی پھسرن ہو گئی تھی کہ گھوڑے بھی پھسرنے لگے تھے یہ سب کچھ تھا لیکن لڑنے والوں کے دنوں پر انہوں لاکھ مناظر کا ذرا بھی اثر نہ ہو رہا تھا وہ برابر جوش اور خروش سے لڑ رہے تھے اور جو جو افتاب اجلائے مغرب کی طرف بڑھتا جاتا تھا جنگ کی شدت میں تیزی آتی جاتی تھی گویا متخاسمین نے یہ تحیہ کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کر کے دم لیں گے ابھی تک کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ کون سا فریق فتح زفر سے بہرہ مند ہوگا اور کون مکہور اور ظلیل ہو کر بھاگ جائے گا جب چار گھڑی دن باقی رہ گیا تب کلا کے اندر سے اسلامی جعبازوں کے رسالے جو الٹوانتاش اور امیر علیہ ویشاوند تھے انہوں نے اس قدر زور سے حملے کیے کہ راجبودوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ایک دم پوشت دے کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے ان کے بھاگتے ہی اللہ اکبر کے پر شور نارے لگائے اور ان کے پیچھے انہیں مارتے کارتے دوڑنے لگے راجبودوں کا جس طرف وہ ہو گیا بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں نے بھی ہر طرف ان کا پیچھا کر کے انہیں قتل کرنا شروع کیا یہ خونی ڈراما دن چھپے درک کھیلا جاتا رہا آخر جب آفتاب گروب ہو گیا تو سات ہی ہندووں کا ستارہ بھی چھپ گیا وہ سومنات کا قلعہ جو ناقابل تسکیر سمجھا جاتا تھا جس کی مرض کے لیے بے شمار راجہ اور مہاراجہ بے پناہ لشکر لے کر آئے تھے آج مفتو ہو گیا اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہ ہوا تو یہ اور کس نے مدد کی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا اس کی ایانت ملی اور فتح یاب ہوئے دن چھپنے کے بعد ستار محمود تاقب سے واپس لوٹے اور مسلمان گروہ در گروہ نارے لگاتے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہو گئے